السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 میں شریک ہو کر اور آپ مظرات کی دلچسپی کو دیکھ کر مجھے بھی انتہا خوشی ہوئی عام طوبت اجتماعات میں جلسوں میں لوگ جماعتوں ہوتے ہیں تعداد تو بہت کتیر ہوتی ہے لیکن بلو سننے والوں کی تعداد بہت مختصر ہوتی ہے بعد نماز زہر تا ازان اصل میں نے دیکھا جو دلچسپی آپ کی اول وقت سے موجود تھی اور ابھی عذر آ رہی ہے میں اللہ علامین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ حضرات میں دینی استماعات میں شرکت جو دلچسپی ہے اللہ تعالی اس کو باقی رکھے اور ہم نے جو روچ کے یہاں سنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے مخضر شیف صلیف خائنِ عمری نزیدی حفظ اللہ نے نیکیوں میں صدحت کرنے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہم کو ترغیب دلائیں آج پاپوٹیشن ہو رہا ہے پاپوٹیشن کیا ہو رہا ہے کہ فلا نے گھر بنایا کتنا آلی شان مجھے اس سے اچھا گھر بنایا ہے فلا نے گاڑی خریدی ہے ٹھنٹی اور بازار میں اس کا بہت نام ہو رہا ہے محلے میں گلی میں اس کا چرچہ ہو رہا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے اچھی گاڑی خریدیں پلا نے بڑے خاندان میں حسین جھنی لڑکی سے نکھا کی ہے اپنے بیٹے کی اپنے بھائی کی ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے بڑیاں خاندان میں نکھا کر کے ہم نام جمائیں اور پلا صاحب حج عمرے کو جاکہ آئے ہیں تو حاجی صاحب کہلا رہے ہیں اور عمری صاحب کہلا رہے ہیں ہم کو حاجی صاحب بھی کہلا رہا ہے اور عمری صاحب بھی کہلا رہا ہے آخر جو میں نے مثال دی حج عمرے میں صاحب کرنا بہت اچھی بات ہے اس میں کامپیشن بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بات کیا رہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے ہماری ساری نیکیاں اللہ کی رضا کے لئے ہو میرے بائیوں میں بتا رہا آپ کو مرکزی انوام پکر ایک کی رضی اسی سے ریلیٹر اسی سے ملہد اسی سے ملت جلتے جو اناوین کے انتخاب کیا گیا کہ نیکیوں میں سبخط دے جانا نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ ہمارے در ہونا چاہیے میں کسی بڑھنا اسی سے جو کبھی بھی کسی بھی جواب کی بیجا تاریخ نہیں کرتا اللہ مجھے اسے بچائے کئی سالوں سے تقریبا آپ کی اس مزدی سے جو میرا تاملوک ہے اندازہ ہے کہ کم از کم پچیس سالوں سے اس مزدی سے میرا کاملوک ہے میں بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے بجردوں میں آپ کے بڑھوں میں جو یہاں مرکز خائم کیا ہے توحید و سنت کا اس مرکز کی قولت کے لیے آپ کو ہمیشہ ہن قسم کے خوربانی دینے کے لیے ہما وقت تیار بنا چاہیں تیار رہیں گے یہاں میں دیکھی ہے مو پہ تاریخ نہیں کروں گا مجھے کسی سے دینا دینا نہیں ہے یہ خوبیاں آپ کو آپ کے آپ اجداس سے ملی کسی بھی خاندان میں کسی بھی گھرانے میں اور کسی بھی معاشرے میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان کو براست میں ملتی ہے الحمدللہ اس مسجد میں یہاں کی جماعت کے لوگ الحمدللہ مہمان نوازی میں بہت آگے رات اور دن میں کوئی بھی مہمان آ جائے اللہ کی گھر میں وہ خود اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں اور مسجد کے لئے مہمان نوازی کے لئے کچھ نہ کچھ بھی دیتے میں جوا کرتا اللہ رب العالمین سے کہ اس مسجد کے جو حضرات بانی بانی ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ ان سب کی فقشی فرمائے اللہ ان کی خبروں میں نور بھر دے اللہ رب العالمین ان کی خبروں کو منور فرمائے جنت الفردوس علا کے لئے اللہ اللہ رب مخام بنائے مخاب آپ کے مذردوں کو میں دیکھا کہ یہاں تحفید کی نواز پڑھنے کے لئے آتے تھی میں نے آپ کے مذردوں کو دیکھا حساس سے بہار پہلے دو گھنٹا پہلے یہ آتے یہ مسجد دعا سے ذکر سے ترابط خوران سے آہوزاری سے آباد تھی میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے تلاوت قرآن یہ کلام اللہ سے محبت علماء سے محبت یہ ساری تیزیں اللہ ہمارے اپنے ان نوجوانوں کو اللہ راقا فرمائے میرے بھائیوں یہاں فکر آخرت کے عنوان پر دوسری تقریر جنتی عورت کے عنوان سے اب کیا کہنے ہمارے ماشاء اللہ شیخ حسیب صاحب سبحان اس کے بعد مزید چارمینار کے خطیق مرامہ عجال احمد صاحب نزی حفظ اللہ جوش مقرر تغییر اہمیت پر کتنی پہترین متعلق تغریرات نے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ براظرمین ہمارے ان علماء اکرام کے علم ان کے تقوی میں ان کی تعالیت ان کے رزق میں اللہ ہم حضرات ہم نماز میں چاہے پرد ہو چاہے سندہ ہو چاہے جنازی ہو تو آپ آگے آئیے حضرات کھڑے ہوئے باہر میں اپنی بات مختصر کروں بہن شاہ اللہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں مجھ سے گزاریش ہے کہ آپ تھوڑی دیل پہ تشیر پٹھیں بہت اہم موضوع پر آپ نے استعمال کے احتمال کیا ہے اللہ حضرات آپ سب کو عجل سے نماز ہے اور اس طرح کی استعمال اللہ حضرات آپ کو بار بار مناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات میں بتا رہا تھا کہ سورة الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہی الحمد مندین اللہ حضرات کی تعریف ہم کہتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو یوم جزا کا مالک ہے ہم دنیا میں جو بھی کام کریں اس میری بات کو آپ نوٹ کی ہم سے اللہ حضرات جو بھی کام لے نیکی کا کام ہم سے جو بھی اللہ حضرات لے ہم سے اس کی عجر اس کی توقع عجر کی سواب کی اللہ حضرات سے رکھ لی چاہیے اگر آپ نے اس مسجد میں یہاں بجری کا انتظام کیا دری کا انتظام کیا پانی کا انتظام کیا ہوا کا انتظام کیا یہاں کے بچوں کی تعلیم کے لئے آپ نے بجری کیا یا آپ نے زندگی میں کوئی بھی نیفی کی کسی سے کوئی توقع نہ رکھ دیئے اس کے عوض اس کے بدلے ہماری عزت ہوگی ہمارا احترام ہو ہمارا نام ہو ہر کی نہیں ہو نہ چاہیے ابھی ہم نے یہاں ترانہ ہم نے سنا صادق صاحب نے ترانہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حجر عطا فرمائے لیکن یاد دلوں کے اندر عجب فقر غروح تکبک بدا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم تو بڑے نیک آدمی ہو تم نے بڑے بڑے کام کی عمر بن خطار رضی اللہ کی وفا کا وقت آیا میرے بھائیو رو سے سنیں عمر بن خطار رضی دلانہ حملہ کیا تھا تو فا کے وقت آیا عمر بن صلقہ رضی اللہ دلانہ زال خطار رو رہے تھے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بعض ذرات نے کہا کسی ایک صحابی نے کہا حمیر اگر 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 آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کی بڑی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے آپ کتابوں سے کتنی بشارتیں سنائی ہیں اسلام کو مسلمانوں کو آپ سے حزت و خوبت ملی ہے اور اسلام نے آپ کی عمارت میں شکر حاصل کی ہے اللہ رو 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 آپ کے ساتھ اچھا سرور کرے گا آپ بہت آپ کی بہت سے نیکی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میرے سامنے میری نیکیوں کو گرا کر میرے سامنے میری تعلی کر مجھے بغرور نہ ملاو میرے دل میں فخر غرور پیدا نہ کرو میں اللہ رب العالمی سے دعا کرتا ہوں ایام جاہلیت میں مجھ سے جو خطائے ہوئی ہیں اور دین اسلام میں مجھ سے جو مجھ کے نیکیوں ہوئی ہیں اللہ رب العالمی ان دونوں کو برابر کر دے اور پھر کہہ دے کہ عمر میں نے تجھے مان کر دیا ہے اور میں نے تمہارے خطاؤ تمہارے نیکیوں کو برابر برابر کر دیا ہے تو میرے نجات کے لئے کاری ہے میرے بھائیو ہمارے معترم خطیب مولا عزیز صاحب نے کوئی عمل اللہ مقبول نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمارے بھائیو اس بات کو نور کرنے اس بات کو یاد رکھیں توحید مضبوط ہو لیکن ہمارے ہر عمل کے پیسے صرف اللہ اللہ رب العالمین کی رضا ہو اللہ کے پشنودی کے لئے ہم بھائیو کام کریں اور معمولی نیکی کو معمولی نیکی سمجھ کر نہ چھوئے توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جد اور جس وقت بھی ہم کو کسی نیکی کے کرنے کی توفیق دی اور موفہ دیا تو نیکی ہم کو اور اگر نہ چاہے اس میں ہم کو ہم نہیں پیچھ احادیث ہم پڑھتے ہیں غور کی کی اس بات اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا جس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے جو مومن ہے جس کا ایمان آخرت کے دن پر ہے تو اس امید کے ساتھ مہمان نوازی کرتا ہے کہ میں یہ کروں تو اللہ اللہ کے پاس مجھے عجر ہے اگرچہ کہ وہ آپ کے داماد ہیں اگرچہ کہ وہ آپ کے سمجھیانہ ہیں اگرچہ کہ وہ آپ کے عزیز و آخری ہیں اگرچہ کہ آپ سے آپ کے تاجرام تعلق ہیں لیکن نیت صاف رکھئے نیت ان کا احترام کیجئے ان کی عزت کیجئے ان کی خدمت کیجئے اور عجر پائیں عام کے عام گھٹی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اشان فرمایا جس کا ایمان آخرت کے دن پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تقلیب نہ دے اپنے ساتھی کو تقلیب نہ دے کوئی بھائی اپنا تجارت کر رہا ہے اچھی حالت میں ہے اس کے حق میں آپ دعا دیں اس کے حق میں آپ دعا دیں اللہ سے دعا کریں اگر آپ کو اس کی اور اس کی تجارت سے اس کے مال سے اس کی ترقی سے آپ کو رشق ہو رہا ہے اللہ 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 نے جیسے اس لئے مجھے بھی دیں نبی کریم صلی اللہ نے اشارت فرمایا من کا لائکو من بللہ ور یوم آخر فل یقل خیر اول یسم جس کا ایمان اللہ آخرت کے دن پر ہے اس کو چاہ کے کوئی زبان سے اچھی بات کہے تک وہ خاموش رہے بیوک نہ کرے زبان استعمال نہ کرے اونشی آواز سے بات نہ کرے اپنی زبان کی حفاظ کرے جس کا اللہ آخرت کے دن پر ایمان ہے میرے بھائیو جس شخص کا ایمان اللہ اور آخرت پر اتنا زیادہ ہوگا اس کی زندگی اس کی صیرت مجھنا اتنا ہی نکھا رہے کسی ہر معاملے میں اس کے زندگی کے نکھا آجائے گا اور ہمیشہ اس بات مدنظر رکھے گا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ نیکی میری آخرت میں کام آئے گی مجھے عجر ملے گا مجھے سواب ملے گا اچھا جزا مجھے ملے گا یہ یہ کہ اس کام کی عباد مجھے اللہ رب العظیم کے پاس کوئی جواب جانا پڑے گا میرے بھائیو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فکر آخرت دیکھئے فکر آخرت دیکھئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی اولاد ان کے بچے ایک بادشاہ ایک حکمران کے نوازے ایک حکمران کے پوتے ایک دن تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بچے ان کے لئے نئے کپڑے نہیں تھے پجر کی نماز کے بعد جب حاضر ہوئے نماز انہیں دیکھا محلے کے پروز کے دوست ان کے اپنے ساتھی رفقہ سب بہترین نئے کپڑے پہنے ہیں لیکن کیا کریں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ خلیفہ ہیں ان کے بچے ان کے لئے نئے کپڑے نہیں بچے بچے ہوتے ہیں ماں کے پاس جا کر کہا بھائی کچھ دیر کے بعد بات بات رہے رہا ہوں جی میں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بچے وہ ماں کے پاس جا کر ذکر نہیں کہ امی جان ہمارے کپڑے کیوں نہیں بنے ہیں جبکہ محلے کے سارے بچے نئے کپڑے لیتے پہنے ہوئے میرے بھائیوں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے پاس اتنی منجائش نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کے انتظام کر سکو عید کے دن بیوی محلہ نے سوچا کہ بات نہیں اچھی ہے ٹھیک ہے انہوں نے چٹی لکھ خط لکھا بیت المال کے خوزن کو ایک مہنے کی تنخواہ بیشی دے دے باقی میں اپنے بچوں کے لئے کپڑوں کا انتظام کر سکو خوزن جواب دیتے ہیں کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئندہ ماں تک بقی حیات رہیں گی زندہ رہیں گی اس کوئی گارنٹی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خط پڑھ کر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جلس شکر رہے کہ میری حکمرانی میں میری عمارت میں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ اگر ہمارے کاریبے اور ہمارے ملازم ہمارے ماتیت ایسے نہیں موجود جو بغیر کسی خوف کے حکمران کی اس طرح کا خط لکھتے ہیں میرے بھائیو آپ ہی کے بن عرض کے خالی مولانا محمد سعید بن عرسی رحمہ اللہ کا واقعہ بتا کر کے میں اپنے سلطہ کو ختم کر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العربین اس کو ہر قسم کی خطہ ہر قسم کی گناہ سے اللہ طرح کی تپادت فرما لیتا ہے آپ کو چاہیے نوجوانوں کو چاہیے بچوں کو چاہیے آپ کی جو تحذیب و ثقافت ہے اس کی آپ یہ فاظت کریں میں دیکھتا ہوں ہمارے بعض نوجوان کرنا ٹک کے ماہور میں آ کر چاہتے ہیں چلو تو مدرک ہوا ہوں جیدھ رکھیں اسے نہیں ہونا چاہیے آپ کی ثقافت آپ زبان اور آپ تحذیب اور آپ دینداری آپ ایمانداری آپ محبت آپ انتہار اتفاق یہ سب باقی رہنا چاہیے میں نے پورے سعود کا دورہ کیا کیونکہ انڈیا کا دورہ کیا ہے سعود کی جماعت میں جان آ ان کے مسائل حل کر یہ ساری تیزیں لیکن جو اتحاد اور اتفاق بڑوں کی اطاعت فرما مرداری بڑوں احترام جو میں یہاں دیکھا ہے وہ بہت کم مخامات پر بہت کم رضی میں دیکھا ہے بڑے حضرات جو فیصلہ کرتے کرتے خلاص سارے حضرات چلتے یہ ہونا چاہے ایسی ہونا چاہے تبھی جماعت ترخی کرتی ہیں تبھی جماعت نیک 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 حاصل کرتی ہیں سربلندی اسی وقت حاصل کرتی ہیں عزت اسی وقت نیک دی ہے جماعت جب بڑوں کے فیصلہ کو مان لیا جائے بڑوں کے فیصلہ احترام کیا جائے نوجوانوں یہ حدیث یاد آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا البرت معقابل کم کام کھو کر سن لو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا برتت تمہارے بڑوں کے ساتھ برتت تمہارے بڑوں کی طرف سے ہے تمہارے گھر میں بڑے ہیں دادا نانے والد والدہ نانی کی شکل میں ان کی طرف سے برکت ہے کیسی برکت ہے ان کی دعاوں سے برکت ہے ان کی دعاوں سے برکت ہے ادھر بچہ نکلتا ہے ادھر بیٹا نکلتا ہے باہر مجالت کے لیے باہر سفر ادھر والدین آپ کے ہمیں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میرے بچے کو صحیح سلامت پہنچا اللہ میرے بچے کو صحیح نمو بس لے گزشتہ رمضان جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت دنیا کی سب سے بڑی درد اگر ہو سکتی ہے تو والدین ہیں جن کے والدین کی خدمت اللہ رب العالمين نے فرمایا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ توفیر کے بعد اس کی عبادت کے بعد اللہ نے ہم سے توفم دیا ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں عبداللہ ابنے مسعود بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ سب سے پہلے عمل کا اونسہ ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آگاہ کروں ان کو اطلاع دے دوں کہ سب سے بڑے جناہ کون سے کبیرہ جناہ کون سے ہیں اللہ کی ذات کو صفات عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک اور والدین کی نہ فرمانی اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا برکتے تمہارے بڑھوں کے ساتھ ان کی دعاوں سے برکتے گھروں کے اندر اور ان کے مشروعوں سے برکتے ہیں تمہارے گھروں کے اندر کیسے مسائل کھڑے ہوتے گھروں کے اندر والدین اپنے تجربات کے روشنی میں چکٹیوں میں اپنے حکمت عملی سے مسائل کو حلقہ دیتے جب تک بڑے ہیں ہمیں اس کی ان کی خطر نہیں ہوتی یوں سمجھ جائیے ہمارے والدین ہمارے مین گیٹ ہیں ہمارے گھر کے صدر دروازہ ہی صدر دروازہ جتنا مضبوط رہے گا کوئی فکرہ گھر میں کافل نہیں ہوگا جس گھر کے والدین جس گھر میں والدین وہ بڑے ہوں اس گھر کی طرف کوئی غلط لگاہ اٹھاتے دس بار سوچتا ہے ان کے والد ہیں ان کا مقام ہے وہ کیا سمجھیں گے ان کا درجہ ہے کوئی کسی کے خلال کوئی کچھ کہتے ہوئے یا کچھ سازش کرتے ہوئے اس کو سو بار سوچ نہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے والدین ہیں اس کا خممہ ہے اس کا خبیرہ ہے اس کی ایک آراز پر اس کا پورا خمیرہ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی رحمت اللہ کی برکت وہ ہمارے گھروں سے مر جاتی ہے تب نوجوان یاد کرتے ہیں والد تھے تو ہم بہت بے فکر تھے والد تھے خوشی غمی کے موقعوں پر کعوضار کے موقع پر خرد ادا کرنے میں سارے بسائی کو چاہیے کہ آپ اپنے بڑوں کی خدر کریں اپنے بڑوں کی عزت کریں مولماء محمد سعید بنارسی محدث ترہیم اللہ کا واقعہ مبتانے جا رہا تھا ریاض علوم جنگی میں حدیث پڑھا رہے تھے بخاری شریف بخاری شریف پڑھا رہے تھے آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ کا تعلق اور آپ کا تعلق بڑے بڑے علماء کرام سے یہاں کترے ایسے اخترار ہیں جن کے والدین ماشاءاللہ جن کے خاندان میں بڑے بڑے علماء جامعہ سلفیہ بنارس اور شہر بنارس آج ہو سکتا ہے کہ شہر اور مدرس مدرسی حصیت حاصل ترکے ہوں لیکن آزازی کے پاک ہندوستان میں جامعہ سلفیہ کو شہر بنارس مدرس مقام حاصل تھے میرے بھائی واللہ وہ سعید محمد سعید محجز بنارس رحم محل بخاری پڑھا رہے تھے درس بخاری کی موقع پر تعلیم پان کھا رہا تھا پان کھا رہا جذر پڑی تو کہا میاں پڑھو حجز پڑھو جب اس طالبیل میں سے کہا گیا وہ طالبیل نہیں پڑھ پایا پتا چلا کہ اس نے پان کھا لیا پہلے اسات جزا مار دیتے استاد کی مار پولوں کی ہار ہم کہتے تھے اور ہم بھی مار کھا کر پڑھے ہی اور آج کے عربی مدالس کے عزمہ استاد تالبیل کو سوزا دی غصے کے مارے بہنے گئے جاگر بیٹھ دے جائے مسیح کے دل نہیں یہاں اساتزہ ان کی غیر حاضر تو دیکھ کر کے کہا کہ استاد بڑے استاد ہے محردیس ہے ان کو سمجھانا چاہئے گئے سمجھانے کے لئے ان کو لائے گیا سمجھا بجا کر بچہ ہے نادان ہے تالبیل ہے آپ معاف فرما کیجئے آپ دل بڑا کیجئے دردگزر سکرام ہوئیجئے جب استاد آئے دیکھیں علماء سمت کیسے جب درستگاہ میں پہنچے تالبیل کو کھڑا کیا سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے بیٹا آپ مجھے مات ہوئے بیٹا مجھے آپ مات ہوئے اے صرف کہ خیامت کے دن آپ کے دن اللہ مجھے سوال کرے کہ سبیل لگے تالبیل کیسے کہ غلطی چھوٹی تھی اور سزا بڑی تھی اللہ کیا جواب دے سکتا میں اللہ کیا جواب دے سکتا ہو بیٹا آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کیلئے مجھے معاف کر دیں فکر آخرت ہو کوئی انسان کے زندگی مسلمان سمر جاتی فکر آخرت کے موضوع پر آپ نے رکھا بہرین عنوان کے انتخاب کیا اور آپ نے روزے کی حالت میں اپنے روزے کی حالت میں اصل کی نماز کا وقت ہے آپ چاہئے کہ وقت کی خدر کرتے اللہ اللہ سو دعا کر دیں کہ اللہ اس مسجد کے جتنے بانی اللہ سب مقفلت کرمائے جس نے دام جرم خدم سکن مشورے سے جیسے کچھ خدمت کی اللہ سب کی مقفلت کرمائے اللہ سب رحمت کو نزول کرمائے اور اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کو قیامت دن ان کے نیکیوں کی میزان حسنات میں شامل کرمائے اور اللہ تعالیٰ امی خدموں نقش خدم پر چلنے کو توفیق کرمائے اور اللہ جو بیمار ہیں ہم میں سے شکاہ کرمائے اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ہماری جائز کو سوری کرمائے اللہ ہمارے کاروان مدد کرمائے اللہ ہماری اولاد کو ہماری بیمیوں کو نیک بنائے صالح بنائے اللہ اللہ ربنا اعطاق من انکا انتا سمیل آلی سلحان رو رب ازت امائ سکون والحمد اللہ رب امین و آق دارانا الحمد للہ رب 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 آق رب رب رب